موسیقی 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 سپیشل نیڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں جیسے آٹیزم کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا فیزیکل نیڈز کے ساتھ جو بچے ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں کچھ ایسے سینٹرز ہیں جہاں پہ ڈیفرنٹ طرح کی ڈیسیبلیٹیز کو یا سپیشل نیڈز کو کمبائن کر کے سرویسیز دی جاتی ہیں پھر کچھ ایسے ادارے بھی موجود ہیں جہاں پہ انکلوشن پہ کام ہو رہے ہیں تو کالیٹیز ڈیفرنٹ ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ جو ایفرٹس ہو رہے ہیں اگر نیک نیتی کے ساتھ ہو رہے ہیں تو جہاں پہ جتنے ہو رہے ہیں وہ بھی کام ہے مجھے بتائیں کہ یہ جو ادارہ ہے یہاں کس قسم کے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں کیونکہ میں نے اس سے پہرے کئی ادارے وزٹ کی ہیں جہاں پہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں کہیں میوزک کے ذریعے تھیرپی دی جاری ہوتی ہے کہیں سکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہیں سوئنگ سٹچنگ سکھائی جاری ہوتی ہے کہیں آئی ٹی کورسز ہو رہے ہوتے ہیں قرآن ناظرہ بھی ہوتا ہے اس ادارے میں کون کونسے ڈپارٹمنٹس کام کر ہیں اچھا ایکچھلی ہم یہ کہتے ہیں کہ رائزنگ سن میں we try to cover the life span of a child تمہارے ہاں سب سے پہلے جو وہ early intervention program ہے early intervention program میں children as early as 2 یا 3 ماہ کی عمر میں بھی بچے ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور ہم ان کے milestones پہ کام کرتے ہیں یہ ایک ایسی facility ہے جو عام طور پہ hospitals میں پائی جاتی ہے جہاں پہ especially جو children کے جو بچوں کے specialist doctors ہیں وہ ان پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے founder was a child specialist ڈاکٹر عبدالطواب خان تو انہوں نے ہماری team develop ایسی کی تو پہلی facility جو ہم دے رہے ہیں that is early intervention program then ہمارے academic facilities ہیں جس میں 3 سال کی عمر میں بچے آ جاتے ہیں اب میں example یہ دے سکتی ہوں جیسے جو بچے ہمارے پاس blind بچے آتے ہیں visual impairment والے آتے ہیں ان کو orientation and mobility, braille, independent living اور formal academics یہ تمام facilities دی جاتی ہیں ساتھ ان کی sports کی جو training ہے وہ بھی کی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کروں cerebral palsy کی تو اس میں جو جو therapy اس بچے کو required ہے جیسے اس کو physical therapy چاہیے, occupational therapy چاہیے, hydrotherapy ہے اس کو sensory therapy may be needed ہے, speech therapy required ہے اس کو independent living skills کی training required ہے formal academics اس کو ساتھ میں شاید جو technological support ہے وہ required ہے وہ تمام under one roof دی جاتی ہیں ایک اور چیز جو میں جاننا چاہتی ہوں اس قسم کا کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے اسے collaborations کی ضرورت بھی پیش آتی ہے تاکہ مل کر گرو کر سکیں کیونکہ اکیلے تو گرو کرنا مشکل ہوتا ہے تو آپ کے international collaborators کون کون سے ہیں اچھا پہلی important بات یہ ہے کہ we are an NGO اور we are registered in US as well and now we are registered in UK as well تو ایک تو یہ recognition ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر آپ کو اگر authenticity لانی ہے even supporter کے ساتھ تو اس کے لئے آپ کا کوئی registration کا formal process ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد یہ ہے کہ different academic institutions ہیں جن کے formally یا informally relationships جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں کچھ ایسی organizations ہیں جو visit کرتی ہیں جیسے I can mention a professor she visited from a US university اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں جو adults ہیں ان کے soft skills کے لئے بہت گائیڈ کیا اس طرح سے different قسم کی organizations یہاں پر بھی بلکہ یہاں پر جو NGOs کام کر رہی ہیں locally بھی nationally بھی اور internationally بھی ان سب کے ساتھ ہماری بڑی strong قسم کی collaboration ہے دونوں طرح سے if we have a facility and we can you know support them they come to us جس میں میں mention کر سکتی ہوں کہ ابھی last week ہمارے پاس گلگت بلتستان سے ایک انجیو کے ممبرز آئے ہوئے تھے ٹریننگ کے لئے they are working there on independent living program and we are running this program since let's say more than 20 years میں ٹیچرز کی ٹریننگ کے بارے میں ابھی جاننا چاہوں گی کہ ان کو آپ نے کہاں سے ٹریننگ دلوائی ہے اور ان کی ٹریننگ کے لئے کیا ایکسچینج پروگرامز بھی ہوتے ہیں جی بلکل ایک تو نمبر وان ہماری ریکوائرمنٹ ہی ہوتی ہے کہ ہم ڈیریکٹلی ہائر نہیں کرتے ہمارے ایک بہت زیادہ سکروٹینی کا پروسس ہے جس میں جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں there may be BS اور MS in a certain discipline اس کے بعد they are given a three month structure training اگر وہ اس کو کوالیفائی کرتے ہیں تو انہیں ہائر کیا جاتے ہیں then there are certain trainings جو کہ different organizations کی طرف سے offer کی جاری ہوتی ہیں جب ہمارے پاس وہ opportunities آتی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے سٹاف کے لئے بہت important ہیں جسے نائیسی والے اسلام آباد میں جو گورمنٹ کی طرف سے وہ کرواتے ہیں different academic institutions ہیں وہاں سے جو بھی trainings کی opportunities ہمیں پتا چلتی ہیں وہاں پہ اپنے سٹاف کو ضرور بھیجتے ہیں internal trainings کے ساتھ ساتھ external جہاں پر بھی staff development کی opportunity ملتی ہے ایک اور important aspect میں اس کا یوں share کروں گی کہ ہمارے بہت سارے staff members ہیں جو graduation کر کے آئے تھے now they are doing PhDs and MFills کیونکہ ہم لوگ qualification improvement کو بہت important رکھتے ہیں مرس نویلا آپ نے ساری باتیں بہت اچھے سے بتائیں لیکن institute بھی ہے ہمیں وہ بھی دیکھنا ہے اور جسے training کی آپ بات کر رہی ہیں ہم نے وہاں classes میں بھی جانا ہے دیکھنا ہے کہ یہ جو teachers ہیں یہ آگے اس چیز کو کس طرح سے منتقل کر رہی ہیں ناظرین پروگرام میں ایک break شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد miss نویلا کے ساتھ ہم آپ کو visit بھی کرواتے ہیں Welcome back ناظرین جس طرح کہ ہم break پہلے جانے سے بات یہ کر رہے تھے کہ miss نویلا ہمیں visit کروائیں گی یہاں پر کون کون سے departments کام کریں تو miss نویلا ہمیں ایک department میں لے آئیں یہ اس کے بارے میں بتائیں گی یہ ہمارا vocational training department ہے یہاں پہ ہم بچوں کو different skills میں training دیتے ہیں تاکہ وہ بچے economically جو ہے وہ independent ہو سکیں اور میں چاہوں گی کہ یہاں کی جو head ہے ہم ان سے مزید details جو ہے اس کے بارے میں آسل کرتے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں میرے left اور right دونوں اطراف میں کچھ چیزیں پڑھی ہوئیں جن کے بارے میں مجھو تو نہیں پتا لیکن میڈم ہی ہمیں ملوائیں گی بتائیں گی السلام علیکم بسم علیہ جاوید کیسے ہیں جی بلکل شکر الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک میڈم یہ چیزیں دیکھ کر تو بہت اچھا لگ رہا ہے کیا یہ یہاں کے بچوں نے ہی بنایا جیسا کہ skill development پر کام کروایا جاتا ہے جی بلکل ایسا یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی بچے آتے ہیں وہ جتنا بھی آپ display میں دیکھ رہی ہیں یہ سب ہمارے بچوں کا بنایا ہے ویسے ہم ان کو بچے نہیں کہتے ہمارے اپنے سٹوڈنٹس ہیں کیونکہ they are all above 18 تو ہم ان کو بچہ نہیں کہتے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سٹوڈنٹس کی بنائیوی چیزیں ہیں اور یہاں پہ جو ہیں ہمارے پر مختلف ٹریڈز ہیں جس میں کہ ہمارے سٹیچنگ ہے ویوینگ ہے سیکوینس ہے ٹیلرنگ ہے اس مختلف ڈپارٹمنٹ میں سب بچے کام کریں اور اس میں جو بھی پروڈکشن دیتے ہیں ان کو پھر ہم ان کو بائے سیل کرتے ہیں مس ملیہ جیسے کہ یہ رگز بننے میں کیا یہ بھی بچوں نے بنائے ہیں سب بچوں نے بنائے ہیں اور آپ کو میں ون بائی ون سب کا وزٹ کراتی ہوں اور آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچہ کس طرح محنت سے یہ کام کر رہے ہیں جی ضرور جی میڈم اب ہم کہاں جا رہے ہیں جی ابھی ہم اپنے ویوینگ کے ڈپارٹمنٹ میں چل رہے ہیں اور وہاں آپ دیکھیں کہ ہمارے ساری جو لومز ہیں وہ اس پہ یہ ہینڈ لومز ہیں یہ وہ نہیں ہے پاور لومز نہیں ہے کیونکہ وہ ہماری بچے جو ہینڈل نہیں کر پاتے تو اس میں ہمارے پاس چھوٹی کھڑی ہیں اور بڑی کھڑی ہیں بڑی کھڑی میں ہمارے رگز بن رہے ہیں کپڑا بن رہے ہیں اس میں یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہم بنا رہے ہیں لیکن چھوٹی میں ہم میٹس بنا رہے ہیں ٹرالی میٹس بنا رہے ہیں سکافز بنا رہے ہیں اس طرح کی چیزیں جو وہ چھوٹی ارز کی چیزوں ہیں بن رہے اور بڑے میں ہم لوگ بڑی چیزیں بنا رہے ہیں ایک اور بات جو میں جاننا چاہتی ہوں ڈرگز تو بہت اچھے بن رہے ہیں میں دیکھ رہی ہوں سپیشلی ایبر بچے ہی ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں لیکن یہ جو پروڈکٹس جب تیار ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں مارکٹ میں کیسے لائے جاتا ہے اور ان کو سیل کرنے کے بعد اس کی جو رقم ہوتی ہے وہ کس کو جاتی ہے جی بہت اچھا کوئیسن کیا آپ نے ہمارے پاس جتنی بھی یہ پروڈکٹسن ریڈی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمارے کچھ سیل پوائنٹس ہیں جس میں کہ ہمارے پاس ڈسوم ہے آرمی کا کلب ہے سی ایس ٹی ہیں اور سی ایس ٹی ایک نہیں بلکہ آل اوہ پاکستان کراچی لاہور پیشاہ آئیں ساتھ ساتھ وزر بھی کرتے ہیں پنڈی ان سب سی ایس ٹی میں ہم یہ سب چیزیں سپلائر دیتے ہیں اور ان کا جتنا بھی آتا ہے ہمیں اس میں ہم اپنا رو میٹیریل اور بچوں کے سٹائپنڈ دیتے ہیں ہم شہزاد سے کچھ بات کر کے دیکھتے ہیں شہزاد یہاں پر موجود ہے اسلام علیکم شہزاد ٹھیک ہے آپ کیسے آپ کیا کرتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے شہزاد میں سمجھ گئی ناظرین شہزاد کا یہ کہنا ہے کہ میں یہاں پر لڑ کر یہاں آیا ہوں مجھے یہ کام پسند ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر جس طرح ہر کسی کو یہاں اس دنیا سے جانا ہوتا ہے میں چلا جاؤں تو لوگ مجھے اچھے الفاظ میں یاد رکھیں مجھے میرے کام سے پہچان ملے یہ تانہ لگا رہے ہیں چھوٹی کھڑی 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 جب یہ ڈیڈی ہو جائے گا تو پھر اس کو ہمارا بلول میں لگا کے یہاں پر تانہ اور بانہ سے پھر ہمارا یہ کپڑا بیو ہو جائے گا اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا نوید بھائی یہ سارا دن کرتے ہیں یا بس ایک گھنٹا دو گھنٹا سارا دن بہتاس بھائی کے ساتھ آرام نہیں کرتے ہیں نہیں اچھا یہ کام آسا بہتاس بھائی بیٹھے ہیں نا بہتاس کے ساتھ ہم میں بہتاس بھائی ہمیں کام کر رہے تھے آپ دونوں مل کے بناتے ہیں یا زیادہ اچھا کون کرتے ہیں دونوں کرتے ہیں وہ پتر آتے ہیں میں ڈانتا جاتا ہوں اس میں مزا آتا ہے یہاں پر کوئی کمی تو نہیں لگتی ادھر کوئی کمی نہیں لگتی ناظرین جن کا یہ کہنا تھا کہ یہ یہاں پر بہت خوش ہیں اور مل کر اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پر کام کریں اس میں لیہا سے چاہیں گے کہ ہمیں کسی اور جگہ کسی اور دپارٹمنٹ میں لے کر چلیں یہ چرخہ ہے اور جب ہم بڑے بڑے سپولز لے کر آتے ہیں تو اس کو ہم پہلے چھوٹے میں شفٹ کرتے ہیں اور وہاں سے پھر ادھر شفٹ کر کے نیٹ میں سے جا کے پھر وہ ایک جب چرخہ گھومتا ہے وہ پانچ گس کا ہوتا ہے جیسے دھاگا گھومتا ہے نہیں نہیں دھاگا ہمارے پاس بن کے آتا ہے ہم اس کو رول پر لگاتے ہیں تیس گس چالیس گس جتنا اپنے کپڑا بنانا ہے اس کے مطابق اس کو ہم چرخے کو گھوماتے ہیں یہ ایک چرخہ جب گھومتا ہے تو پارچ کس کا ہوتا ہے میڈے پا مجھے یہ بتائیں کہ یہ کونسا دپارٹمنٹ ہے یہ ہمارا وڈ ورک کا دپارٹمنٹ ہے اور اس کو جو ہیڈ کرتی ہیں ہماری میس شاہدہ ہے جو کہ خود بھی ہیڈنگ ایمپیرمنٹ کے ساتھ ہے یعنی سن نہیں سکتی سن نہیں سکتی اور ان کو 24 years ہو گئے ہیں اور اس disability کے باوجود انہوں نے کتنے ہی ہماری بچوں کو فلی ٹرینڈ کیا ہے تو آئیں میں آپ سے ان سے بات کر باتی ہوں آپ دیکھیں کیوں کیسے آپ کے ساتھ وہ بات کرتی ہے شاہدہ آپ یہاں کب آؤ ناظرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ یہاں پر 2004 سے کام کری ہیں انہیں کافی لمبار سا ہو گیا کچھ کام یہ کرتی ہیں کچھ پینٹنگ وہاں ہو رہی ہے کچھ کٹنگ یہاں ہو رہی ہے اور میں یہ کام دکھانا چاہوں گی کتنا خوبصورت یہ کام ہے یہ دیکھیں میرا خیال ہے یہ وہ چاہے رکھنے والے ہیں ان کے اوپر آپ تیبل میٹس ہیں پر کپس رکھ سکتے ہیں اور یہ کتنا خوبصورت بنے ہوئے ہیں اور یہ بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے یہ اچھا یہ پینسلز ہیں اور یہاں پر منی باکسز بنے ہوئے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں یہاں پر جو بچے موجود ہیں جو کام کرے ہیں ان سے بات کریں گے اور ان کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ جاپ بھی کرتے ہیں یعنی کہ یہ سپیشل پرسن یہاں پر کام بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جاپ بھی کرتے ہیں سلام لیکم سلام آکام کیا نام ہے فراس ہیں فراس فراس مجھے بتائیں کیا کرتے ہیں آپ یہاں یہ دردن آپ پیٹھ ہیں آپ پیٹھ ہیں اور یہاں سے جانے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کام میں کارے ہیں اور کندگیہ مجیدے میں مجھ very taken سورٹیز ڈبائی ہی من دی سورٹیز ڈبائی میں دی جائیں سورٹیز ہی ڈبائی یعنی یہ بہت کام کر رہے ہیں ادھر بھی کرتے ہیں اس کے بعد بھی کرتے ہیں اور یہ کار بچہ یہاں بیٹھا ہوئے پینٹنگ کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے میرے نام آسف ہے آسف کوئی بات نہیں تھی آچھا آسف یہ کیا کیا ہاتھوں پہ پینٹ کیا رہا ہے کیا بنا رہے ہو یہ پینٹ کرتے ہیں پینٹ کرتے ہیں پینٹ کرتے ہو پھر اس کے اوپر اور کام ہوتا ہے پھر کچھ بنتا ہے اس سے یہ کس نے بنائی ہے یہ 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 بنای ہے یہاں یہاں کے بچوں نے بنائی ہے دیکھیں ناظرین یہاں پر بچے کام کر رہے ہیں یہاں پر کچھ وال ہنگنگز بنائی گئی ہیں کچھ پر نام لکھے ہیں اللہ کے کہیں کچھ کہیں یہ توتے بنے ہوئے ہیں اور یہ والا آرٹ بھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں اس وقت ایک شوئنگ سٹیچنگ والے کورنر پر موجود ہوں اور یہاں پر بچے بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں میں پچھاؤں گی کہ باسکٹ وہ اگر آپ مجھے دکھائیں باسکٹ یہ آپ سب نے دیکھی ہوگی آپ سب کے اپنے گھروں میں بھی ہوگی اور آپ دیکھیں اس کے اندر روٹیاں رکھی جاتی ہیں اور گرم بھی رہتی ہیں اسے ہارٹ پوٹ کہتے ہیں تو یہ یہاں برائی جا رہی ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا تابندہ کول یہ آپ کس طرح بناتے ہو یہ لوئی ہے نا تو اس کے انٹے ٹاتے ہیں نا تو لوئی کو انٹے لے کے جاتے ہیں انٹے لے کے جاتے ہیں تو پولے ہو چاہتے ہیں تو پالا اور لنا ہوتا ہے تو پالا جو لوئی بلتے کبلے چاہے بلتے ہیں اور اگر بلتے تو پرپین نہیں آنے تو پہ پر پڑنا ہوتا ہے اگر پہ پڑنا ہوتا ہے تو اس کا یہ بناتے ہیں اس کا علامہ یہ بناتے ہیں یہ لوٹی ٹاوٹی بناتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر یہ ہارٹ پوٹس تیار کریں اب ہم باہر چلتے ہیں دوسرے دپارٹمنٹ جس طرح کہ ہم ایک ادارے میں موجود ہیں جہاں ہم نے مختلف ڈپارٹمنٹ کا دورہ کیا ہے اور اس وقت میں آٹیزم سے وابستہ جو ادارہ ہے یا آٹیزم والے بچوں کے لیے آٹیسٹک بچوں کے لیے جو کام کر رہا ہے اس ڈپارٹمنٹ میں موجود ہوں اور مس نازیا اس ادارے کی کوارڈینیٹر ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ان کے ساتھ اس جگہ کو وزٹ کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ یہاں پر بچوں کو کیا سکھایا جاتا ہے اور ان سے کس طرح بات کی جاتی ہے کیونکہ وہ چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے ان میں وہ صلاحیتیں ذرا تھوڑی کم ہوتی ہیں مس نازی آئیے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام میڈم مجھے بتائیں کہ یہاں پر بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ بچوں کے کاؤنٹرز پر بھی چلتے ہیں آئیں آپ اس وقت ہیں ہمارے آٹیزم سیکشن میں آٹیزم میں مینلی سوشلائزیشن کی ایشیوز ہیں سوشل کمیونیکیشن سوشل انٹریکشن میں ایشیوز آتے ہیں بچوں کے ڈیفرنٹ ریپیٹیٹیو بیہیوئرز ہوتے ہیں بہت سے سیکشیوٹیز ہیں جن کو ہینڈ فلاپنگ ہے اس کو بابر کرنا کوئی ایک سپیسفک چیز کے ساتھ بابر کھیلنا ڈیفرنٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں جو کہ نورمل سے زرہ سا ہٹ کے ہوتے ہیں مطلب آپ کے لئے یونیک وہ چیزیں ہوں گی اس کے بعد بچے کیونکہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے انٹریکشن میں ایشیوز آرے تو آپ کو رسوانڈ اس طرح سے نہیں کر پائیں گے پھر ان کے سنسری چیلنجز بھی ہوتے ہیں کہ ان کو لائٹس ایشیو ہو سکتا ہے ساؤنڈ سے ایشیو ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ یا ٹیکٹیل کی ایشیو ہو سکتے ہیں تو ہم ہر بچے کی پہلے اسیسمنٹ پوری کرتے ہیں کہ بچے کی کیا نیڈ سے اس کی سٹرنس کیا ہے کیا بیکنے سے اس کے کارڈنگ پھر ہم ان کا آئی پی ڈیویلپ کرتے ہیں تاکہ ان کو آگے کام سٹارٹ کروائیں اچھا یہاں پر کلر کلر ایڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہے جی میڈم میں نے کہا یہاں کلر ایڈینٹیفیکیشن ہے اس کے علاوہ کیونکہ ان بچے جو ہوتے ان کا کمیونکیشن کا ایک جو بہت بارا فیکٹر ہے یہ بلوئنگ ہے جس کے وجہ سے ہم ان کے جو مسلز پر کام کرتے ہیں بیسیکلی پورے ہی ایڈیاز کو دیفرنٹ ایکٹیوٹیز کے درو کلر ریکنیشن ہے اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں ان بچوں کا ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جیسے لائک اگر بچے بول نہیں پاتا یا کچھ بچہ تو یہ کچھ کر بھی نہیں پاتا یہ ہم سے بہت زیادہ اچھا کام کر سکتے اور یہ کرتے ہیں اب اگر آپ دیفرنٹ سیشن پر دیکھیں گے آجائے آگے چلتے ہیں یہاں پر کیا کام ہو رہا ہے یہ کام بیسیکلی یہ ہمارے پاس بچے کی ہم اس لیول پر کام کرا رہے ہوتے کہ بچے کوئی اتنا آئیڈیا ہو جائے کہ ہم لوگوں نے پازلز پازلز کو کیسے سلوشن ان کا کرنا ہے اور کس طرح کے پازل کو یہ ابھی تو آپ اس طرح کا دیکھ لیں یہ پیسیز والے پازلز کو ابھی بیسیکلی بات ساری ہوئی ہو جاتی کہ ہم ان کے کاغنیشن پر کیسے ان کے ڈیفرنٹ ٹاسک جو ہوتے ان کے کارڈنگ ہم لوگوں نے ان کے گولز بنایا گیا اور یہاں پر جو ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کچھ کیٹیپلرز کچھ کیٹیپلرز وہاں بنے ہوئے ہیں اور یہاں پر بھی کچھ کام بچے کی وہاں پر وہ میکنیٹ اس پہ ہے اور وہ یہاں سے ان چیزوں کو پک اپ کرے گا اس کے ذریعے اور اس کا پرپس کیا ہوتا اچھا فوکس کے لیے اٹنشن اس کی بل ہوگی فوکس اس کا اس پہ ڈیویلپ ہوگا اس کے بعد پر وہاں پر اس کی اور اور جو ہے آگے کاغنیٹیو سکیل اس کی امپروو ہوں گی کمانڈ فالوین کو وہ امپروو کر رہا ہے چلو آپ کریں گوڑ بوائی شاہباش ہے دہ شاہباش ون بائی ون لینا ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بچوں کا فوکس ڈیویلپمنٹ کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں بھی چاہوں گے کہ میڈم آپ بریف کر دیں یہ کیا ہو رہا ہے آپ بتا دیں اچھا یہ کالرس کو سوٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہی والی بات آ جاتی ہے کہ ایک ہی ٹاسک ہوتا ہے لیکن ہم ان کو ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کے دور کرواتے ہیں ان کو یہ جرنلائز کروا سکیں کہ یہ سب ادھر ہی نہیں کہیں پہ بھی یہ جا کے ان کو یہ پتا چل جاتا ہے جب آپ جرنلائزیشن کرواتے ہیں تو بچہ ہر طرح کے انوائیون میں یہ چیزوں کو کر بھی سکتا اپلائے کر سکتا اور اس کے لئے وہ چیزیں جو ہے وہ ٹاسک اچیپ کر لیتا ہے اسی تک گراب ہو دیکھیں ہمارا سیل فیر کا ہے اگر میں نیکس والے پر دکھاتوں سیل فیر بیسیکلی کیا ہے جو ہم ان بچوں کے لئے آگیا جا پا سیل فیر بیسیکلی جو ہم سیل ف گرومنگ کراتے ہیں فیس واش ہوتا ہے کامبنگ ہو گیا اس کے علاوہ تیڈ برشنگ ہوتا ہے بٹنگ ان بٹنگ زپنگ انز یہ بیسیک چیزیں ہیں اب یہ بچے ہوتے کیونکہ یہ بچے سنسری ایشوز کے ساتھ ہوتے سم ٹائم یہ ان کو چیزوں بہت سمیل کرتے ہیں کوئی بات کوئی بات کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں یہ سوپس کچھ سم ٹائم ہی ہوتا ہے کہ یہ سوپس کی سمیل کو بہت زیادہ ان کو پسند آ جاتی ہے تو یہ سوپ کے ساتھ ہے تو ہم نے ان سب چیزوں کے ساتھ ان بچوں کو ہر طرح کے لئے انٹرپینڈنٹ بنانا بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ نے دیکھا کہ ان بچوں کو ڈیل کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا لگ رہا ہے کیونکہ یہ میڈم جو ان کو سیلف کیر سکھا رہی تھی بچے تو معصوم ہیں شاید مگر ہی اٹیکڈ تو اس کے لئے بھی ان کو اپنے دفاع کے لئے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے وہ اس صورت میں کیا کیا جاتا ہے میں چاہتی ہوں کہ یہی میڈم بتائیں میڈم ویسے تو میں نے دیکھا کہ اگر اس نے اٹیک کیا تھا تو آپ نے اسے پیار سے ڈیل کیا ویسے طریقہ کار کیا ہوتا ہے خدا نہ خواستہ بچے سمجھ تو نہیں رکھتے بس ہم یہی کرتے ہیں کہ ان کو پیار سے ہی ہینڈل کیا جاتا ہے اور ان کا ایسے ہاتھ ہم پکڑ لیتے ہیں لیکن وہ چاندکی اٹیک کر دیتا ہے میں بھی پتا نہیں چلتا ہے یہ اٹیک نہیں ہوتا سمٹیم یہ چیز ہوتی ہے کہ بچے کو چیز پسند نہیں آرہی وہ ایکٹیوٹی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ بچے ہمارے پاس بچے نونواربل ہیں تو انہیں کہیں نہ کہیں سو اپنے ایکسپریس کرنے وہ کیا کریں گے یا وہ پیچھے چلے جائیں گے یا تیچر کو کوئی نہ کوئی ایسا جیسٹر شو کریں گے جسے ہمیں یہ پتا چل جائے کہ ہم نے بچے کی سوچ کر دینی ایکٹیوٹی سو تیچرز ماشاءاللہ سے بہت زیادہ یہ ہارڈ ورکنگ اور پیشنس کے ساتھ ہم نے ان بچوں کے ساتھ کر رہا ہے فوکس سکھایا جا رہا ہے سیلف کیر سکھایا جا رہی ہے کلر آئیڈنٹیفیکیشن سکھایا جا رہی ہے مینجمنٹ سکھایا جا رہی ہے اسی طرح اور بھی دپارٹمنٹس ہیں اس ادارے میں جہاں پر انہی بچوں کے لیے کام ہو رہا ہے جو کہ اسپیشلی ایولڈ ہیں ہم ایک اور جگہ چلتے ہیں ایک اور دپارٹمنٹ میں وہاں آپ سے ملتے ہیں اب اس وقت میں اس دپارٹمنٹ میں ہوں جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے دل کے قریب ہے کیونکہ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے اندر جو ایڈنٹیفائی کرنا بھی شروع میں والدین کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ کیا ان کے بچے میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی کیا ان کا بچہ باقی بچوں سے مختلف ہے یا اس کے اندر کچھ صلاحیت ہیں دوسرے بچوں سے زیادہ ہیں پیرنٹس انیشلی اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے ہوتے یا کیا مگر جب ہو جائے تو پھر ان کے لیے رائٹ اورگنیزیشن رائٹ انسٹیٹوٹ فائنڈ آؤٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں تین سال سے کم بچے بھی ہیں دو سال کے بچے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں جو یہاں پر ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں ناظرین میں اس وقت اس ادارے کے سینئر وائس پریزیڈنٹ محمود احمد کے ساتھ موجود ہوں ان سے اس وقت میں بات کریں گے کہ یہ دپارٹمنٹ کس طرح سے بہت زیادہ سپیشل ہے سر بتائیے اس پر یہ ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے جو پیدائی سے لے کے تین سال کے بچوں کو کوئی بھی سپیشل بچوں کا ادارہ دیکھتا ہو یہ ہمارا ادارہ نے شروع کیا ہے اور کیونکہ کچھ بچے جو ڈاؤن سینڈرم ہوتے ہیں ان کو جسوہ تو پیدا ہوتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ان میں کیا کمی ہے تو اگر ان کو شروعی سے ان کے کوئی ایکسرسائز ان کو کرائی جائے یا ان کو کچھ مدد کی جائے تو وہ کافی جلدی بہتر ہو جاتے ہیں تو اس لیے ہم نے یہاں پہ ایک یہ سیکشن رکھا ہے چھوٹے بچوں کے لیے جو پیدائی سے لے کے اور تین سال تک کے ہیں باقی تین سال سے اوپر کا جو ہے وہ سارا یہ ہے سارا جو تین سال سے اوپر بارہ سال تک چودہ سال تک بلکہ اب تو ہمارے پاس ایک بچہ ہے وہ چھہالیس سال کا ہے کیونکہ وہ ہمارے پاس شروع سے ہے شہزاد تو نہیں تو اس طرح سے ہر بچے کا ایک انجولائز پروگرام ہے آئی ای پی کہتے ہیں انجولائز ایڈکیشن پروگرام اور اسی طرح اسی وجہ سے ہمارے جتنی بھی کلاسز ہیں اس کے اندر دس سے زیادہ بچے نہیں ہوتے اور دو ٹیچرز ہوتی ہیں ایک اس بچے کے ساتھ اس کا انجولائز پروگرام دیکھ رہی ہوتی ہے اور دوسری جو ہے ٹیچر وہ سوشلائز کر رہی ہوتی ہے اس طرح سے یہ پانچ گھنٹے یہ بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں ہر بچے کو اس کا انجولائز پروگرام کے مطابق ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اسی طرح سے جو تھرپیز ہیں اب یہ سپیچ تھرپی کا یہ جو ہے یہ فیزیو تھرپی کا حکمہ ہے یہاں پر ہر بچے کے دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کیسے ضرورت ہے آپ دیکھیں یہاں پر جس طرح کی ضرورت ہے اس طرح سے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے تاکہ جتنی جلدی ہو سکے وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے صحیح میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں وہاں بچے کے پاس جاؤں اور دیکھوں کہ اس کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر ٹیچرز بھی ہیں ان کو ہلپ کر رہی ہیں تو یہاں آتے ہیں دیکھتے ہیں اچھا میں صدیقہ مجھے بتائیں کہ یہ مصطفہ کو ٹریٹ کرنا سمجھانا کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل مصطفہ کے علاوہ بھی جو ہمارے پاس بچے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان سب کے ساتھ مورٹ سرنگز تو نورملی ہوتے ہیں کیونکہ بچہ اس بچہ جو بچہ ہوتا ہے اس کے اپنے مورٹ سرنگز ہوتے ہیں اپنا کریٹیڈیو ہوتا ہے انوارمنٹ چینج ہوتا ہے لیکن یہاں پر اسے پر پر فسلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ادھر انوال ہو جیسے کہ پوائمز کلر سکیم یہ سارا اس کو اٹریکش کرنے کے لیے تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ مورٹس کے ساتھ چلتا ہے لیکن یہ کام کر لیتا ہے کی ماما بھی یہاں ہے یا اپنے گھر ہے نہیں اس کی ماما یہاں آویلیبل ہے جو اللی انٹرونشن کے چھوٹے بچے ہمارے پاس آتے ہیں ان کی مدرز یہاں پر آویلیبل ہوتی ہیں کیونکہ کچھ بچے مدر کے ساتھ لے لیتے ہیں سیشن کچھ مدرز کے بغیر لیتے ہیں تو جب یہ بچے کوپریٹ کر رہے ہیں اس لیال پر ڈیپینڈ کرتا ہے سم بچے مدرز کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں اور سم ٹائمز یہ بچے مدرز کے ہونے کے لیے تینٹرم شو کرتے ہیں بلکل کوپریٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے وہ بچے جب دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں ہمارے ساتھ موجود ہے تو وہ ویسے ہی شیئر ہو جاتے ہیں بہت شکریہ آپ لگوں کا ناظرین آگے چلتے ہیں یہاں پر ہمیں پتا چلے کہ سپورٹس کی بھی بہت زیادہ ایکٹیویٹیز بچوں کو کروائی جا رہی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے آئیے ناظرین جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم سپورٹس ڈپارٹمنٹ کا بھی وزٹ کریں گے کیونکہ ہیلڈی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے ہیلڈی منٹل گروت کے لیے تو اب ہم یہاں پر آ چکے ہیں اور میرے ساتھ اس ادارے کی فاؤنڈر موجود ہیں پریزیڈنٹ موجود ہیں میس پروین تبواب ان کا نام ہے اور کافی محنت اور لگن سے انہوں نے اس ادارے کو بنایا ایک بچے سے اس کو شروع کیا اور آج کافی بڑا ہی ادارہ بن چکا ہے جہاں کئی سپیشل ابلیٹیز والے بچے موجود ہیں میڈم میں چاہوں گی کہ آپ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہمیں کچھ زیادہ بریف کریں سپورٹس میں ہمارے بچے لوکل پلیئر سے الگ ہیں جو ہمارے نیشنل گیمز ہیں یہ انٹرنیشنل ہیں بھائی کی نائنٹی فائی سے لے کے ابھی تک انہوں نائنٹی تری میڈلز لیے ہیں گولڈ سیلو اور برونڈ سب ملا کے نائنٹی تری میڈلز لیکن میڈلز انشاءاللہ لانے کے لیے اور بھی زیادہ میڈم کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو ٹریننگ دی جا رہی ہے بہت زیادہ اچھے طریقے سے دی جا رہی ہے تاکہ یہ بچے بہت زیادہ کام کریں ان بچوں سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم مجھے یہ بتائیں کہ ٹریننگ کون دے رہے ہیں چل جائے ترزاہر ٹرین کرا رہے ہیں اور آپ کون سا سپورٹ کرتی ہیں میں دوزار ایک چھائی ہوں میں پہلے دوزار تین میں میں آئیلینڈ گئی نہیں کہ اب کوئی نہیں کھر رہی میں یہاں پہ چیچروں بچوں کو کام چھکایا اچھا ماشاءاللہ آپ خود جیسا کہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا جو بچے بہت اچھا کام کرتے ہیں انہیں ہم پوائنٹ کر لیتے ہیں انہیں سٹائپینڈ بھی دیتے ہیں اور دوبارہ آپ کا کیا پلان ہے کسی سپورٹ کے لیے ہے باہر جانے کا پلان یہ جی بچے جا رہے آگے ہیں یہ سافتما چھو پوچھ لیں وہ بتا رہے ہیں میں ان سے پوچھتی ہیں جنہ نے بہت سارے میڈلز لگائے ہوئے ہیں کیا نام ہے آپ کا میں نام بکاست علی وکاس وکاس علی ہے یہ اور وکاس اتنے سارے میڈلز کہا سلی ہے یہ دو چینک سے رہے ہیں چینک سے بھی لائے ہیں اور کہاں کہاں گئے ہیں بہت چینک سے کیا کرتے ہیں آپ ایکٹیویٹی کونسی ہے چکھے سائیکلنگ کرتے ہیں سب سے اچھی سائیکل چلا لیتے ہیں ہم یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن یہاں مجھے سائیکل نظر نہیں آرہی دو جا سٹھا پہ دیکھیں دو ہزار ساتھ میں آپ نے سائیکلنگ کی تھی چائنہ میں جا کر ناظرین یہ تو تھے وکاس لیکن میں چاہتی ہوں کہ جو ان کے ٹیچر ہیں وہ بھی آ جائیں اگر ہمارے ساتھ تو ان سے بھی ہم بات کر لیں گے اسلام علیکم سر کے نام ہے آپ کا زاہد نواز نام ہے میرا اچھا زاہد بھائی مجھے بتائیں کتنے بچے ہیں آپ کے پاس جو آپ سے یہ فیزیکل ایکٹیوٹیز کرنے کے لیے آ رہے ہیں میں پاس کافی بچے آتے ہیں جو مختلف ایریے سے آتے ہیں اور ان کا مختلف گیم میں ہم ان کا ٹوینک دو آتے ہیں باسکٹ بول ہے جس میں سیکلنگ ہے ٹیبر ٹینس ہے پھر ایک بوچے ہماری گیمز ہے اس کے علاوہ سویمنگ میں فوٹبال میں کرکٹ میں جیسے یہ ابھی آپ نے ناظرین مجید کو دیکھا یہ ماشاءاللہ ٹو تھوزن سکس میں کرکٹ کے ورلڈ کپ میں گئی تھی اور وہاں سے پاکستان کا یہ گورڈ میڈل ملے ورلڈ کپ جیت کر آئی تھی ٹھیک ہے اور بھی مجھے بتائیں بچوں کے بارے میں وہ جو مجھے سب سے سینئر لگ رہے ہیں یہاں پر انہیں بھی بلالیں اپنے ساتھ فرحان فرحان کے بارے میں بتائیں فرحان کیا کرتے ہیں فرحان آپ بتائیں کیا اپنے بارے میں میں فرحان میں بارے ہیں پہلے کے سکرات فام سپاہان کے سکر بڑا کا بڑا پوچ سکر سکرات فرحان فرحان 99 میں یو ایسے گئے تھے وہاں پہ انہوں نے ٹائنس میں سیلور میڈل لے کر آئے تھے تو اس کے ساتھ ہماری یہ بچی ہے کرتو لین کرتو لین آجو بیٹا کرتو لین 2011 میں ایتھنز گئی تھی بیڈمنٹر میں وہاں پہ انہوں نے سیلور میڈل بارے لے کر آئے ہیں پھر 2030 میں آسٹریلیا گئی ہیں وہاں پہ ایک گورڈ ایک سیلور اور ایک برول بیڈمنٹر میں لے کر آئے ہیں بیڈمنٹر کے علاوہ کچھ آتا ہے بیڈمنٹر یہ کیا ہوتا ہے سیر بیڈمنٹر بیڈمنٹر صرف بیڈمنٹر بس بیڈمنٹر چھوک سے کھلتی ہے بیڈمنٹر سائکلنگ بھی کرتی ہے اچھا لگ رہا ہے مزا آتا ہے یہاں پہ سب سے اچھا فرینڈ کونسا آپ کا دوستہ احباب ہیں دوستہ ہیں اس کے ٹھیک ہے انور آجے انور سے بھی بات کر لیتے ہیں انور کو ہم پہلے کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں کبھی اوپر کبھی نیچے فلورز میں وزیٹ کر رہے ہیں انور کہاں گھوم پھر رہے ہو میں کبھلے کھڑی کا کپرا بناتا ہوں دیکھا مجھے یاد آگیا یہ ہمیں کھڑی پر بھی نظر آئے تھے وہاں پر بھی ہوتے ہیں اور سپورٹس بھی کرتے ہیں انہیں نے کوئی میڈل لیا انور ٹو تھو تھو تھن سیون میں چائنا گئے تھے ہماری سمر ورل گیم تھی اس میں بوچے ہماری گیم ہے اس کے اندر انہیں نے دو گولڈ اور ایک سیور میڈل لیا ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انور کی ہی میں مثال دینا چاہوں گی کہ ہم نے انہیں نیچے کھڑی پر کام کرتے ہوئے بھی دیکھا اور جب یہاں آئی سپورٹس میں تو یہ پتا چلا کہ انور تو میڈل بھی جیت چکے ہیں اور یہ بچے دوسرے بچوں سے کسی طور پر کم نہیں ہے یہ سب خاص بچے ہیں سپیشل بچے ہیں اور ان کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے جسے سوسائیٹی میں نارمل بچوں کو کیا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ ہیں جو کہ سپیشل ایبیلیٹیز کے ساتھ ہیں اور ایک اور بچہ ہمارے پاس آگے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اسلام لیکن کیا نام ہے آپ کا آنٹائی کیا کرتے ہیں آپ یہاں پر میں یوزیہ بوسی تیم اچھا علی طائر ہمارے ساتھ گئے تھے ٹو تھو تھوزنڈ ٹھائٹین میں آسٹریلیا گئے تھے وہاں پر بچے میں گئے تھے اور انہوں نے گولڈ ہے اور سیور میڈل بھی ان کے پاس ہمارے ساتھ اس ادارے کی فاؤنڈر موجود ہیں پریزیڈن موجود ہیں اور وہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہیں ان لوگوں کا ان افراد کا جن کی وجہ سے یہ ادارہ کا آمیابی کے ساتھ چل رہا ہے میڈم میں اپنے سب ڈونرز کا اور خاص طور پر اپنے سٹاف بھی سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ان کی ہلپ کی وجہ سے ہم آج یہاں تک پہنچیں اور امید کرتی ہوں کہ آگے بھی اسی طرح یہ سب ہلپ کرتے رہیں گے اور ہم اس سے زیادہ اچھا کام کر سکیں گے بہت شکریہ ناظرین مجھے تو فرانکلن سٹیفن کی وہ بات یاد آتی ہے جو انہوں نے یو این میں کی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یعنی کہ یہ وہ بچے ہیں جو باقیوں سے خاص ہیں یہ سپیشل ہیں انہیں بھی قومی دھارے میں وہی مقام وہی جگہ ملنی چاہیے جو دوسرے بچوں کو ملتی ہے اور انہیں وہی سپورٹ ملنا چاہیے جو ہماری سوسائٹی میں اور بچوں کو ملتا ہے ان کے لیے ادارے اور بننے چاہیے ان کی ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے ان کو سپورٹس میں پارٹیسپیٹ کروانا چاہیے انہیں اچھے سکول میں تعلیم دلوانی چاہیے ہر وہ کام انہیں بھی کروائے جانا چاہیے جو کہ آم یا دوسرے بچے کر رہے ہیں پروگرام کبا ختم ہو گیا مجھے اجازت دیجئے اللہ نکبان